اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ وہ سگرٹ کے کش لگا رہی ہے اور پیچھے الگی بی ٹی کیو پلس کا رینبو والا جھنڈا بھی لگ رہا ہے تو فلم کے پوسٹر نے ایک عجیب تنازعہ یہاں پر انڈیا میں کھڑا کیا ہے عجیب سی بات ہے کہ فلم ساز جو ہے وہ بھی کوئی مسلمان تو ہے نہیں جس کو لے کر یہ کوئی اشیو بناتے لیکن انفورچنیٹلی ایک عجیب دوغلاپن دیکھنے میں آیا ہے کہ لینہ مانی میکالی نے جب یہ پوسٹر بنایا جس کے بارے میں وہ لکھتی ہے سپر تھرل ٹو شیئر دا لانچ اف مائی ریسنٹ فلم ٹوڈی ایڈ آغا خان میوزیم ایس پارٹ افیٹس ریدمز اف کینیڈا ٹورانٹو بیسٹ ہے اور انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے جو سب سے زیادہ مجھے بڑی عجیب و غریب دخیا نوسی اور دوغلی بات لگی کہ یہ وہی انڈیا کے ہندو ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر کے اسے فریڈم آف سپیچ گردان رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ فلان اور یہ اور وہ اور ایکسکیوزز دے رہے تھے اور آج اپنے خود ساختہ پتھر کے تراشے ہوئے بت جس کی اصلیت کی کوئیسی کو خبر بھی نہیں کہ ایکزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں خود گھڑمتو قسم کی ایک شے اس کو لے کر کسی نے تصویر اور پوسٹر بنا دیا تو آگ لگی پڑی ہے یہ ہوتا ہے کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے اب آئی نے ان کی اوقات نظر کہ دیکھیں ایک گھڑمتو چیز کے اوپر کیسے اتاولے ہوئے جا رہے ہیں کیسے آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر بڑی ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ لینہ ایک فلم ساز ہیں جنہوں نے یہ معاملہ کیا ہے کہ سگرٹ پینے والوں کی طرح اسے پیش کیا ہے اور ہماری کالی ماتا کی توہین کی ہے ہم اپنی دیوی کالی ماں کی بیزتی کو برداشت نہیں کریں گے اس طرح کے رد و عمل آ رہے ہیں ان کی طرف سے اور اسے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہندو جذبات کو مجروع کیا گیا ہے اور ہم اس پر کیس کریں گے اور ہم اس کے اوپر فلانا کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور اس طرح کے جو باتیں ایک عجیب دو غلاپن سامنے نظر آ رہا ہے ان کے ٹو فیس ہونا ان کی منافقت جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہی ہے کہ اب ان کے سر پر پڑی ہے ایک ایسی چیز کے اوپر جو گھنٹو ہے اس کے اوپر ان کی اتنی زیادہ جذبات مجروع ہو رہے ہیں اور جہاں پر مسلمانوں کی عقیدت کا تعلق ہے جہاں پر ایک ایسی شخصیت جن جو ایک انسان ہے انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہیں بلکہ اللہ کی تمام کریئیشن میں سب سے بہترین کریئیشن ہیں ان کے بارے میں جب یہ زبان درازی کرتے ہوئے جھجکتے بھی نہیں ہیں اس وقت ان کے ان جذباتوں کو کیا ہو جاتا ہے تو اب دیکھیں نا اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے انہیں انہی کے گھر سے تھپڑ بھی پڑھوایا وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا مو ویسی چپڑ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri